تبارک الذین الزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر ایک سور فاتحہ قرآن کریم سور فاتحہ اور تیس پاروں کی مجموعہ کا نام ہے فاتحہ فتحن سے ہے فتحن کا معانی کھلنا ہے چونکہ اس سورہ میں قرآن کریم کو کھولا جا رہا ہے اس لئے سورت کا نام سور فاتحہ ہے اس سورت کا ایک اور معروف اور مشہور نام ام الكتاب ام القرآن یعنی قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہے خلاصہ قرآن کریم قرآن کریم میں اللہ تعالی نے چھ مضامین کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے اور ناماننے والے اور ان چھ مضامین کا خلاصہ اللہ تعالی نے سور فاتحہ میں بیان فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس آیت میں توحید کو بیان فرمایا مالک یوم الدین اس میں قیامت کو بیان فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت میں احکامات کو بیان فرمایا اس میں رسالت اور ماننے والوں کو بیان فرمایا اس میں ناماننے والوں کو بیان فرمایا ماننے والوں کے لیے ایک ہی قسم کا لفظ یعنی اور ناماننے والوں کے لیے دو لفظ الگ الگ لائے ہیں مخذوب اور دول جو شخص زد انا اور تکبر کی وجہ سے نامانے وہ مخذوب میں شامل ہیں جیسے یہود اور جو لاعق علمی اور جہالت کی وجہ سے نامانے وہ دول میں شامل ہیں مثلا نصارہ یعنی عیسائی انعام یافتہ چار طبقات اہدنا سراط المستقیم اے اللہ ہمیں سراط المستقیم پر چلا یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا اور وہ چار ہیں انبیاء کرام علیہ السلام صدیقین شہدہ اور صالحین گمرہ اور مخذوب طبقے غیر المخذوب علیہم والدولین گزشت آیت میں ہم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا اب یہاں سے گمرہ اور مخذوب سے بچنے کی درخواست کی جا رہی ہے اے اللہ ان سے بچا لے جن پر تیرا غضب ہے اور جو گمرہ ہوئے مخذوب سے مراد یہود غاللین سے مراد نصرانی یعنی عیسائی ہیں مخذوب سے مراد